زمین پر لائف کی ابتداء ابھی تک ایک میسٹری ہے اور اس کو آج تک ایک سائنٹیفک انویسٹیگیشن سبجیکٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے زمین کی ابتداء کیسے ہوئی اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز اور ہائپوٹیسز موجود ہیں لیکن کوئی بھی کوئی بھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکی ہے یہ ایک وائیڈلی ایکسپیکٹیڈ ہائپوٹیسز موجود ہے جس پر پرائیمری سوپ تھیوری کہا جاتا ہے یہ تھیوری کہتی ہے کہ زمین پر زندگی ابتداء پوسیبل ہے آرگینک کمپاؤنٹ کے کمبینیشن سے ہوئی ہو جو زمین کے ابتدائی محول سمندروں اور سطح پر بنتے ہیں یہ نظریہ بتاتا ہے کہ زمین کا ابتدائی محول میتھین، امونیا اور پانے کے بخارات سے تھا اور یہ کہ لائٹننگ، ولکینک کی ایکٹیوٹی اور الٹرا والیٹ ریز نے کیمیکل ریاکشن کو جنم دیا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آرگینک کمپاؤنٹ کی فارمیشن ہوئی ہو جیسے امائنو ایسٹ یا پروٹین بلوکس وغیرہ ایک اور ہائپوثیس جسے ڈیپ سی وینڈ تھیوری کہا جاتا ہے یہ بتاتی ہے کہ زندگی گہرے سمندر پر ہائیٹرو تھلمر وینڈوں کے اردگرد پیدا ہوئی ہوگی جہاں منرلز اور سی وارٹر کے درمیان کیمیکل ریاکشن نے لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری انرجی اور آرگینک کمپاؤنٹ پروڈیوز کی ہوں گے اس کے ساتھ ہی چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایولیشن جسے ایک سنچری سے زیادہ صحیح مانا گیا کیا وہ درست ہے؟ کیونکہ یہ زمین پر زندگی کی ڈائیورسٹی کی ایک سائنٹیفیک ایکسپلینیشن ہے جس میں انسان کی ایولیشن بھی شامل ہے ڈارون نے پروپوس کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں جسے انہوں نے نیچرل سیلیکشن کا نام دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار جو اپنے ماحول سے بہتر طور پر ڈھل جاتے ہیں ان کے زندہ رہنے اور دوبارہ پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے جو ان کے فائدہ مند خوبیوں کو اپنی اگلی پیڈی میں ٹرانسفر کرتے ہیں کئی نسلوں میں یہ عمل نئی پرجاتیوں کو ترقی کا باعث بن سکتے ہیں انسانی ایولیشن کے معاملے میں ڈارون کی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ انسان نے نیچرل سیلیکشن کے عمل کے ذریعے لاکھوں سالوں میں پہلے پرائیمنٹری ایولیشن کی خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم تری انسان نماز سپیشیز ایفریقہ میں چھے ملین سال سے زیادہ پہلے ابری تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اقسام میں تیار ہوئی جنہیں ہومو ہیلیپس، ہومو اریکٹکس اور آخر میں مارڈرن ہیومنز شامل ہیں بہرحال ہیومنز کے ایولیشن کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے ڈارون کا نظریہ ایولیشن جدید بائیولوجی کا کارنر سٹون ضرور ہے لیکن بے شک اس نے زمین پر زندگی کے پچیدہ اور ڈائیورس جال کی وضاحت کرنے میں بھی ودد کی ہے چاہے یہ اور بہت سی تھیوریز ارث پر زندگی کی شروعات کے لیے ویلیڈ ایکسپلینیشن دیتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ہائپوتھیسز ہی رہتے ہیں اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں جیسے کے ریلیجیس پوائنٹ آف یو مثال کے طور پر بائیبل میں دی بک آف جینیسز یعنی جیوڈو کرسچینیٹی ٹریڈیشن کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح خدا نے دنیا اور تمام جانداروں کو چھے دن میں پیدا کیا اسی طرح اسلامی ٹریڈیشن میں بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ کس طرح اللہ نے آدم اور ہوا کو پہلے انسان کے طور پر پیدا کیا اور انہیں زمین پر رکھا باقی مذہب جیسے ہندومت اور بودھمت ان کے اپنے اپنے فیتھ ہیں جو زندگی اور کائنات کی ابتدا کی وضاحت کرتے ہیں چونکہ یہ سائنٹیفک ایویڈنس میں نہیں آتے اس لیے انہیں سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں شامل بھی نہیں کیا جاتا بلاخر زمین پر زندگی کی ابتدا ایک کمپلیکس اور فیسینیٹک کوئسچن ہے جس کا شاید کبھی بھی پوری طرح سے آنسر نہیں کیا جا سکتا لیکن مسلسل انویسٹیگیشن اس یونیورس کی میسٹری کو بہتر طور پر حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ نئے ایویڈنس ڈسکاور ہونے پر سائنٹیفک تھیوریز میں ہمیشہ ریویجن اور ریفائنمنٹ ہوتی رہتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کانٹینٹ میں مزید اچھے سے ریفائنمنٹ آئے اور ہماری ریسرچ آپ کے ساتھ باقی لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید بہتر کر سکیں